نمازکار دوستو ایلیٹیکل تیگنیسن چل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو کے دوارہ ہم سکھیں گے کہ کس پرقا سے ہمارے گھر کا وائرنگ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ ایک لیاؤٹ دیکھ رہے ہیں ان لیاؤٹ میں آپ تین روم اور ایک کوریڈور اور ایک واس روم دیکھ رہے ہیں اب انہی سبی روم کا ہم کس پرقا سے وائرنگ کریں گے اسی کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو کے دوارہ سکھیں گے یہاں پہ جو ہمارے روم سے ہیں ان روم میں ہمیں پاور سپلی دینا دوستو جو ہمارا پاور سپلی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے یعنی کہ الیٹرک پول سے سیدھے ہی وائر ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں کنیکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک انرجی میٹر لے لیے اس کے بعد جو ہمارا انرجی میٹر ہوتا ہے اس کے بعد میں جو پاور سپلی جاتی ہے وہ ہمارا ایم سی بی میں جاتی ہے اب جو ہمارا ایم سی بی ہے اس کے بار میں ہم ایک آل سی بی یا فی ایل سی بی کا کنیکشن کریں گے اب دیکھئے اب یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی روم ہے اتنے ہمیں یہاں پہ ایم سی بی کا اپیوک کرنا پڑے گا آپ چاہے تو اور زیادہ ایم سی بی کا اپیوک کر سکتے ہیں اب دیکھئے اب یہاں پہ جو ہمارا نیوٹل سپلائی ہوگا اس کو ڈیسٹیویٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ہمیں ایک نیوٹل بس بار کا اپیوک کریں گے تو دوستوں یہ ہمارا مین ڈیسٹیویشن بورڈ ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے جتنے بھی روم ہیں ان میں ہمیں ایک ایک سویچ بورڈ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے چار سویچ بورڈ کا استعمال کر لیا اب یہاں پہ جتنے بھی ہمارے روم ہیں ان میں ہمیں بلب کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو ہر ایک روم میں ہم دو دو بلب کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے دوستوں اب جو ہمارا واس روم ہے اس واس روم میں ہمیں کیول ایک بلب کا connection کرنا ہے اور یہ جو ہمارا بلب ہے اس کے پاور سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک switch کا استعمال کریں گے اب یہ جو ہمارے تینوں روم ہیں ان تینوں روم میں ہمیں ایک ایک فین کا بھی استعمال کرنا ہے تو انہی سب ہم دوستوں یہ جو ہمارا electrical equipment ہے اس کا connection ہم کس پرگاہ سے کریں گے اس کو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے explain کروں گا بس آپ اس ویڈیو کو last تک دیکھیں گا اور یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو like اور اس ویڈیو کو آپ کے فرن کے ساتھ ضرورت share کر دیجئے گا اور یعنی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستوں جو ہمارا جو ہمارا inerji meter ہے اس کا جو پہلا terminal ہوتی ہے یعنی کی یہ واری terminal ٹھیک ہے اس میں ہمیں facebook supply کو connect کرنا پڑتا ہے تو جو ہمارا inerji meter تھا اس کے پہلا terminal پہ ہم نے facebook supply کو connect کر دیا ہے اب جو دوسرا terminal ہے وہ ہمارا neutral supply واری terminal ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ واری terminal ہمارا neutral کے لیے لئے تو اس میں ہم ایک neutral supply کو connect کر دییں گے یہ دونوں wire ہمارے electric pulse سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب یہ جو ہمارا انerji meter ہے اس کا جو تیسرا ٹرمینل ہے یعنی کہ یہ والی اس ٹرمینل پہ ہمیں نیوٹرل سپلائی ملتا ہے تو اس ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور جو ہمارا ایم سی بھی تھا اس کے ایک ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب جو ہمارا انرجی میٹر ہے اس کا جو فورٹ نمبر کا ٹرمینل ہے اس ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ایم سی بھی کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے تو جو ہمارا mcb تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب ہمیں یہاں پہ mcb کا outgoing connection کرنا ہے تو دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا mcb ہے اس کا جو outgoing terminal ہے یہ دونوں ٹھیک ہے ان دونوں terminal سے ہمیں wire کو connect کرنا ہے اور اس کو لے جاگے ہمارا جو rccb ہے اس کے ساتھ connect کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے face wire کو connect کر کے اس rccb کے ساتھ connect کر دیں گے اور جو دوسرا terminal ہے اس میں سے neutral supply کو اس rccb کے ساتھ connect کر دیں گے اب دیکھئے اب جو ہمارا rccb ہے اس کا جو outgoing terminal ہے اس terminal سے ہم ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لے جاگے بس بار کے ساتھ connect کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا بس بار تھا پورا neutral supply سے charge ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے اب یہ ہمارا face supply کے لیے terminal ہو جائے گی یہ والی ٹھیک ہے تو اس terminal سے ہم ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لے آگے اس mcb کے سبھی incoming terminal پہ connect کر دیں گے یعنی کہ ہم نے یہاں سے ایک wire کو loop کر کے سبھی incoming terminal پہ connect کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی mcb تھے ان کو incoming power supply مل گیا ہے اب ان کے جو outgoing terminal سے اس کے دورہ ہم outgoing power supply لے کے جائیں گے دوستوں اب ہمیسہ ایک بات کو یاد رکھنا جو آپ کا rccb ہوتا ہے اس کے پہلے آپ کو mcb کو connect کرنا ہوتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے power supply mcb میں جائے گی اس کے بعد میں آپ کے rccb میں جائے گی ٹھیک ہے اور rccb کے بعد میں outgoing power supply آپ کے mcb میں یا پھر آپ کے room میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے یہاں پہ ہمارے جتنے بھی single pole کے mcb تھے ان کے دورہ ہمیں power supply ہر ایک room میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو کل ملا کے ہمارے پاس میں یہاں پہ چار mcb ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ پانچ room ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے چار room کو ایک ایک فیس سپلائیز کے دورہ کنیک کر دیں گے اور جو ہمارا واسٹ room ہے اس کو ہم اس کوریڈور کے دورہ ہی لوپ کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ واسٹ room کے لیے ایک single mcb لگانے کے کوئی جورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ room والے فیس سپلائیز سے کنیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کل ملا کے چار room ہیں ٹھیک ہے اور چاروں room کے لیے ہم نے ایک ایک mcb کا اپی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا پہلا mcb تھا اس کے آرگوین terminal سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور جو ہمارا پہلا switch board تھا اس کے سبھی switch کے incoming terminal پہ ہم وائر کو کنیک کر دیں گے جس سے کہ یہ جو ہمارے switch ہیں ان کو incoming power supply مل جائے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نیچے side میں کنیک کریں آپ چاہیں تو اس کو لے جا کے اوپر والے terminal کے ساتھ بھی کنیک کر سکتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ کنیکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں نے سبھی switch کے نیچے وائرے terminal پہ کنیکشن کر دیا ہوں اب یہاں پہ جو ہمارے switch ہیں ان کے آرگوین terminal سے ہم وائر کو کنیک کر کے ہمارے جو بلب ہیں اور جو فین ہیں ان کو power supply دینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا پہلا switch ہے اس switch سے ہم اس socket کو کنٹرول کریں گے تو یہ جو ہمارا socket ہے اس کا کنیکشن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا پہلا switch ہے جو pin ہے اس کے ساتھ connect کر دیں گے دوستو یہاں پہ آپ ایک بات ہمیسہ یاد رکھئے گا جو آپ کا socket ہوتی ہے اس کا جو دہینہ pin ہوتی ہے اس میں آپ کو ہمیسہ face supply کو connect کرنا ہے یعنی کہ اس terminal پہ آپ کو ہمیسہ face supply connect کرنا ہے اور جو left side کا pin ہے اس میں آپ کو neutral supply کو connect کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو موٹا pin ہوتی ہے اس میں ہمیسہ آپ کو earth wire کو connect کرنا ہے اب یہ جو ہمارا دوسرا switch ہے اس کے دورہ ہم اس بلب کو connection کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا switch ہے اس کا جو argoin terminal ہے یعنی کہ اوپر والا terminal اس میں سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو bulb ہے اس کو fair supply connect کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو switch اور ہے ٹھیک ہے تو یہ والا جو switch ہے اس switch سے ہم اس bulb کو connect کریں گے تو same to same کریں گے یہاں پہ جو ہمارا دوسرا terminal ہے اس terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور bulb کو fair supply کے ساتھ connect کریں گے ٹھیک ہے اب جو ہمارا فین ہے اس کو ہم ڈیریکلی پاور سپلائی نہیں دیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ریگولیٹر کا بھی ontیو کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا سویچ تھا اس کے آرگوئو انٹرمنل سے ایک وائر کو connect کریں گے اور جو ہمارا ریگولیٹر تھا اس کے ایک وائر کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس میں دو وائر ہوتی ہیں ایک وائر ہم نے اس سویچ کے ساتھ connect کر دیا ہے اب جو دوسرا وائر ہے اس میں سے ایک وائر کو کنے کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو فین ہے اس کو فیل سپلائی دے دیں گے دوستوں یہاں پہ ہمارا جو فین ہوتا ہے اس کو ہم ڈائریکلی پاور سپلائی نہیں دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیپیسیٹر کا بھی کنیکشن کرنا پڑتا ہے دوستوں یعنی آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس پرقار سے فین کا کنیکشن کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوں جس میں بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوں کہ کس پرقار سے ہم فین کا وائرنگ کرتے ہیں یعنی آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دیا ہوں آپ وہاں پہ جا کے کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے یہاں پہ ہم نے ان دونوں بلپ اور اس فین کا کنیکشن کمپلیٹ کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ دونوں بلپ اور اس فین کا کنیکشن کرنا ہے اس کے پہلے ہمیں اس سویچ بوڈ میں پاور سپلائی لے کے آنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا ایم سی بھی ہے اس کے آرگوین ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا سویچ بوڈ ہے اس کے ایک ٹرمینل کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب یہ جتنے بھی سویچ ہیں ان کو ہمیں انکومنگ پاور سپلائی دینا ہے تو انکومنگ پاور سپلائی دینے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا سویچ ہے اس میں سے ایک وائر کو لوب کر کے سب ہی سویچ کو کنیک کر دیں گے کچھ اس پقار سے ہم لوب کو بنا دیں گے جس سے ہمارے سب ہی سویچ کو انکومنگ پاور سپلائی مل جائے اب یہ جو ہمارے چاروں سویچ ہیں اس کے دورہ ہمیں اس سوکٹ کو اور یہ بلب کو کنیکشن کرنا ہے تو ان کے جیسے ہی ہم کنیکشن کریں گے یعنی کہ روم 1 کا جیسے ہم نے کنیکشن کیا تھے سیم تو سیم اس روم کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو سوکٹ تھا اس کو کنٹرول ہم اس سوچ کے دورہ کر دیں گے یہ جو ہمارا LED بلب ہے اس کا کنیکشن ہم اس سوچ کے دورہ کریں گے اور اب یہ جو ہمارا دوسرا بلب ہے اس کا کنیکشن ہم اس سوچ کے دورہ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے دورہ ہم ایک وائر کو کنیک کر کے اس بلب کو فیس اپلائی کنیک کر دیں گے اب یہ جو ہمارا فین ہے اس کا کنیکشن ہم اس سویچ کے دورہ کریں گے تو یہ جو ہمارا سویچ ہے اس کے آرگوین ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کر کے ہمارا جو ریگولیٹر ہے اس کو انکرمینگ پاور سپلائی دے دیں گے اب جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس کے آرگوین ٹرمینل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور ہمارا جو فین ہے اس کو فیس سپلائی کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پہ ہمارا روم نمبر 2 کا بھی کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا اب آتے ہیں روم نمبر 3 پہ روم نمبر 3 کو پاور سپلائی دینے کے لیے ہم اس MCB کا اپیوک کریں گے یعنی کی MCB نمبر 3 کا اپیوک کریں گے تو جو ہمارا MCB ہے اس میں سے ایک وائل کو کنیک کریں گے اور جو ہمارا سوچ بوڈ ہے اس کے کسی بھی ایک سوچ کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے اب یہ جو ہمارا سوچ بوڈ ہے اس میں جتنے بھی سوچ ہیں اس کو ہمیں incoming power supply دینا ہے تو incoming power supply دینے کے لیے ہم اس وائل کے دوارہ لوب کر دیں گے اب یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کے دوارہ ہم اس روکیٹ کو کنٹرول کریں گے اور اس سوچ کے دوارہ ہم اس بلپ کو کنٹرول کریں گے اس کے بعد اس سوچ کے دوارہ ہم اس بلپ کو کنیک کریں گے اب جو ہمارا چودھا نمبر کا سویچ ہے یعنی کہ یہ والا اس سویچ کے دورہ ہمارا جو ریگولیٹر ہے اس کو کنیکشن کریں گے اور ریگولیٹر کے آرگوین ٹرمیل سے ہمارا جو فین ہے اس کو پاور سپلائی کنیک کر دیں گے تو روم نمبر تھری کا بھی کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستوں ہاؤس وائیڈنگ سے ریلیٹیڈ میں ایک اور ویڈیو بنانے والا ہوں جس میں میں ایکسپلین کروں گا کیسے آپ ہاؤس وائیڈنگ کریں گے وہ بھی انبرٹر کے کنیکشن کے ساتھ میں یعنی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی روم ہوں گے ان کو یعنی آپ کو انبرٹر کے دورہ بھی کنیکشن کرنا ہے تو کیس پرقار سے کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو بھی آپ جرور دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کا لنک میں دیسکرپسن میں دے لوں گا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد میں دیکھے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھے دوستوں یہ جو ہمارا کوریڈور ہے اس میں جو سویچ بورڈ ہے اس کا کنیکشن کرنا ہے تو اس کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم اس mcp کا اپیوگ کریں گے یہ جو ہمارا mcp ہے اس کے ارگوین ٹرملن سے ایک وائر کو کنیکشن کریں گے اور جو ہمارا سویچ بورڈ ہے اس کے کسی بھی ایک سویچ کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو اور سویچ ہیں تو ان دونوں سویچ کو بھی incoming power supply دینے کے لئے ہم یہاں سے ایک وائر کو loop کر کے ان کو incoming power supply دے دیں گے اب جو ہمارا سویچ ہے اس کے ارگوین ٹرملن سے ہمیں ان دو بلپ کا کنیکشن کرنا ہے اور اس سوکیٹ کا کنیکشن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم سوکیٹ کا کنیکشن کر دیتے ہیں تو سوکیٹ کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم اس سویچ کا اپیوگ کریں گے اس سویچ کے ارگوین ٹرملن سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور سوکیٹ کے رائٹ ہن سائٹ والی جو پین ہے اس کے ساتھ ایک وائر کو کنیک کر دیں گے جس سے کہ اس سویچ کے چالو کرنے پہ ہمارے سوکیٹ میں power supply چلی جائے اور اس کو بند کرنے پہ power supply اس میں جانا بند ہو جائے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو اور LED بلپ ہیں ان کا کنیکشن کرنے کے لئے ہم ان دونوں سویچ کا اپیوگ کریں گے تو ہم سیمپلی ان کا کنیکشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پہ جو ہمارا واسروم تھا اس میں ایک بلپ ہے اس بلپ کا کنیکشن کیسے کریں گے تو دیکھئے یہاں پہ جو ہمارا سویچ تھا اس کو انکوئنگ power supply دینے کے لئے ہم یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس سویچ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب جو ہمارا سویچ ہے اس کے ارگوین ٹرمیل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور بلپ کو فیل سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی کلیٹکل ایک وائر کومنٹ ہے ان کا فیل سپلائی کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستوں یعنی آپ اس ویڈیو کا پی ڈیو فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو کمیلیٹری ٹیپ میں مل جائے گا دوستوں اس ویڈیو کا پی ڈیو فائل کے اول ہمارے میمبرز ہی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ ہمارے میمبرز نہیں ہیں تو آپ اس ویڈیو فائل کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں تو یعنی آپ اس ویڈیو کا پی ڈیو فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے میمبرز سپ کو جوئن کر کے اس پی ڈیو فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں چلیے آکے بڑھتے ہیں دوستوں اب یہاں پہ ہمیں نیوٹرل سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے نیوٹرل سپلائی کا کنیکشن کیسے کریں گے دیکھ لیجئے تو یہ جو ہمارے بلپ ہیں یعنی یہ دونوں بلپ ہیں ان کو ہمیں نیوٹرل سپلائی دینا ہے ٹھیک ہے تو اس روم میں ہمیں نیوٹرل سپلائی لے جانے کے لیے ہم ایک وائر کو یہاں سے کنیک کر کے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے ہر ایک روم کے لیے آپ یہاں پہ ایک سیپریٹ نیوٹرل سپلائی کا اپیو کری گئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لپ کنیکشن کر کے نہیں لے کے جائیے گا ٹھیک ہے دوستو تو ہم نے یہ کیا کیے یہ جو ہمارے بلپ تھے ان کو ہم نے نیوٹرل سپلائی کے دورہ کنیکشن کر دیا ہے اب یہاں پہ ہمارا جو فین تھا اس کو بھی نیوٹرل سپلائی چاہیے تو اس کو نیوٹرل سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر کو لپ کر کے اس فین کو نیوٹرل سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھئے اب جو ہمارا سویچ بوڈ ہے اس میں بھی ایک نیوٹرل پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سوکٹ میں جو لیف ہینڈ سائیڈ کا جو پین ہے اس میں ہمیں نیوٹرل سپلائی دینا پڑتا ہے تو اس میں نیوٹرل سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر کو لپ کر کے ہم اس پین کے سار کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں روم نمبر 2 پہ اب یہاں پہ ہمارا جو روم نمبر 2 ہے ان کو ہمیں نیوٹرل سپلائی کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے تو اس کو نیوٹرل سپلائی کے دورا کنیکشن کرنے کے لیے ہم ایک سپریڈ وائر کا استعمال کریں گے یعنی کہ یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے آکے ہمارا جو فین ہے اس کو نیوٹرل سپلائی دورا کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے اب جو ہمارا نیوٹرل سپلائی ہے اس میں سے ایک وائر کو لوب کر کے ہمارا جو بلو ہے اس کو پاور سپلائی دے دیں گے یعنی کی نیوٹرل سپلائی کا کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پہ جو ہمارا سویچ بوڈ ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹرل سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے سیدھے ہی کنیکشن کر دیں گے اب آتے ہیں روم نمبر تھری پہ روم نمبر 3 میں بھی نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارا جو بس بار ہے اس میں سے وائر کو کنیک کر کے روم نمبر 3 میں لے کے چلے جائیں گے اور جو ہمارا فین ہے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب یہ جو ہمارا سویچ بوڈ ہے اس میں ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو نیوٹر سپلائی دینے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس ٹرمیلر کے سار کنیک کر دیں گے اب یہ جو دونوں بلب ہیں ان کو ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو ان دونوں بلب کو نیوٹر سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر کو لوب کریں گے اور ان دونوں بلب کو نیوٹر سپلائی کنیک کر دیں گے اب یہاں پہ جو ہمارا کوڑیٹور ہے اس میں لگا جو ہمارا سویچ بوڈ ہے اس میں بھی ہمیں ایک نیوٹر سپلائی کا کنیکشن کرنا ہے تو نیوٹر سپلائی کی کنیکشن کرنے کے لیے ہم یہاں سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس سوکیٹ کے نیوٹر وائر پین کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب جو ہمارا بلب ہے ان کو بھی نیوٹر سپلائی چاہیے تو ان دونوں بلب کو نیوٹر سپلائی دینے کے لیے ہم یہاں سے وائر کو لپ کر کے ان کو نیوٹر سپلائی کے دورہ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں اب جو ہمارا جو آس روم ہے اس میں بھی ایک بلب کا استعمال کیا گیا ہے تو اس بلپ کو نیوٹر سپلائی دینے کے لیے یہاں سے ایک وائر بو کنیکشن کر کے اس بلپ کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں آپ دیکھئے یہاں پہ ہمارا جو سویچ بوٹ تھا اس میں ایک موٹا والی پین ہے موٹے والی پین میں ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو ارثنگ کا کنیکشن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارے گھر میں جو بھی ارثنگ ہوگا وہاں سے ایک وائل کو کنیک کر کے لے کے آئیں گے اور جو ہمارا سوکیٹ ہے اس کا جو موٹا والا پین ہے اس میں ہم کنیکشن کر دیں گے تو یہ جو ہمارا سوکیٹ ہے اس کا جو موٹا والا پین ہے اس میں ہم نے ارثنگ کا کنیکشن کر دیا ہے اب ہمیں اس سوچ بورڈ میں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو ہم یہاں سے ایک وائل کو کنیک کریں گے اور اس موٹے والے پین کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سوچ بورڈ میں بھی ارثنگ کا کنیکشن کمپلیٹ کر دیں گے دوستوں اب جو ہمارا کوریڈور میں لگا سوچ بوٹ ہے اس کا جو موٹا پین ہے اس میں بھی ہمیں ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم یہاں پہ ارثنگ کا کنیکشن کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو کچھ اس پقال سے ہم گھر کا وائدنگ کرتے ہیں دوستوں یادی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پریس اس ویڈیو پہ لائک شیئر اور کومنٹ جرور کر دیجئے گا اور یعنی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد